موسیقی ناظرین آداب کاروانی شعور کی آج کی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا استقبال ہے آپ جانتے ہیں شعور ایسی قوت ہے جس سے آدمی آدمی سے انسان اور انسان سے بالاتر انسان ہو جاتا ہے مطلب بالاتر انسان جس کا ذہن جس کا جسم اس طرح سے کام کرے کہ وہ ستاروں سے سیاروں تک کا سفر آسانی سے کرے سمندروں کو چیر سکے پہاڑوں کو عبور کر سکے موسیقی شاید ماہولی صاحب آپ کا اس کاروان شعور میں خیر مقدم ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں ماہول سے وہ علاقہ اپنی عدبی سرگرمیوں سے اپنی عدبی تخلیخات کی وجہ سے عدب میں کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا کیا مقام ہے دیکھیں میرا قصبہ ماہول آزم گرزلے کا ایک حصہ ہے یو پی کا آزم گرزلہ جو بے حد مردم خیص کہلاتا ہے اور شیولی نومانی سے لے کر قیفی آزمی سکلیر رحمان آزمی شمش رحمان فاروق کی اور دھیر سارے نئے پرانے رائٹر شاہر اور عدیب اقبال سوہیل تو ایسے رائٹروں اور عدیبوں کا وہ برکل ایک مرکز تھا پہلے بھی اور آج بھی اس میں ہے اس کا ایک چھوڑا سا قصبہ ماہول وہ کئی معنوں میں مشہور رہا ہے 1857 میں بڑی بغاوت ہوئی اس میں ہمارے ہاں کے راجہ ادادت جہاں سامنے بہت اگنائز کر کے انگریزوں سے بڑی لڑائی لڑی ان کی یادگار آج بھی ماہول میں بنی ہوئی ہے ان کا مدار بھی ہے اسی قصبے کی حتاب سے جو ہے اس کو بسایا گیا تھا انہوں نے اس کو ایک قیلہ نمہ قصبہ بنا دیا تھا چاروں طرف پانی کی تالا بنا گیا تھا اور ان کا جو باغ اور جو ان کی حویلیاں تھی وہ آج بھی بڑا اچھا لگتا ہے خوشصورت میرا بچپن انہی علاقوں میں گزرا ہے اور جائے سی بات ڈلی میں آنے کے فورانی ان کی بات آپ کو ایک ٹھہراؤ تو نہیں ملیا تھا آپ کو بہت سے دلی آنے کے بعد اتاز چڑھاؤ دیکھنے پڑے ڈلی میں رہے ہیں ان کو کئی دلیاں دیکھنا پڑی کئی دلیاں دیکھنے پڑی اور چوکہ نوجوانی تھی جدوجہت کرنے کا جذبہ تھا تو اس میں آل انڈیا ریڈیو اس زمانے میں بہت مقبول تھا اور ٹی وی کبھی وہ زور نہیں تھا آل انڈیا ریڈیو اردو ملیز میں عمی خنفی زویہ دیجوی سلام مچھلی شہری اور ایسے ایسے بہت سے لوگ تھے جن کی محمود آشمی لفظ سروش تو یہ لوگ سے مل کے ککے نیجر بھی رہے وہاں تو ایسا لگا اور ان کو ہم لوگ پہتے رہے ہیں پہلے تو یہاں آنے کے بعد لگا کہ ہم صحی جگہ پہنچ گئے اور یہ لوگوں نے ہمیں مجھے جیسے نئے آدمی کو بہت بڑی طاقت دی بڑا حوصلہ دیا اور معاشی طور سے بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچایا کچھ دن کے بعد چند مہینے کے بعد میں یہاں کا جو ہیڈ آفیس تھا انڈین نیشنل کانگریس میں اس میں اردو انچارج ہو گیا اور قریب دیت سال میں نے وہاں گزارہ اور کنوں کتابیں جو نہیں چھپتی تھی اسے پبلسیٹی میٹر وہ سب میں نے تک یار کیا مجھے وہاں تجربہ بھی بہت ہوا اور ایک رسالہ ایک ہفتے بعد سبساد بھی نکالا وہ وقت ایسا تھا جب ابھی ماباد جدیدت کا نام لوگوں کو معلوم نہیں اس کے بعد تو سبھی انگلی کٹھا کہ شہیدوں میں شاہد شکرنے لگے لیکن وہ میار اس میں آپ نے پاکستانی نمبر بھی اور ہندوستان نمبر یہ آپ نے چھاپے تو وہ کیا تحریک تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہ شروع کیا کچھ وقت ایک ماہور یہ تھا کہ جدیدیت کا شور تھا اور اس کی مخالفت بھی تھی تلقی پسندوں میں تھوڑی سای جان باقی تھی انہوں نے اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے اور اس جدیدیت کی نام پر بڑی محمل گوئی تو ہمارے کچھ دوستوں میں جس میں اتیق اللہ صاحب تھے پروفیسر صادق تھے ہمارے شین کاف نیزان صاحب تھے اور اس طرح سے چار پانچ شاہد عدیب اور اس زمانے میں الگ الگ جگہوں پر تھے مگر ان کی چیزوں سے ہم ایک متاثر تھے کہ ہمارے یہ اس خیالات کے قریب ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جدیدیت کے نام پر جو کچھ خرافات ہو رہے ہیں ان سے ہم لڑائی لڑ سکیں ہم ایک نئی فیضہ بنائیں اس کے لحاظ سے میں نے میرے تجربہ پبلکیشن کا مجھے کافی ہو گیا تھا تو اسی زمانے میں ستہتر کی بات ہے کہ میرا پہلا مجوہاں منظر پس منظر اور میار کا پہلا شمارہ شاہا ہوا وہ میار کا شمارہ تھا اس کا نام ہی آٹھویں دہائی کا اردو ہدا اس میں بلکل ستہ سے اسی تک کے جو نوجوان اُبھر کے آئے تھے ان کی چیزیں تھیں ان کی نظمیں ان کی غزنیں ان کی افسانیں تنقید سب کچھ ہم نے اس کو اور بڑا زخیم نمبر تھا اور وہ کپ گئی نہیں اندوستان پاکستان سب جگہ وہ بے حد ہے مقبول ہوا اس کے بعد میں نے فوراں دوسرا پرچا پاکستان کا آٹھویں دائی کا آٹھویں دہائی کا ایٹیز کا ایٹیز کا تو اس میں بڑے اچھے اچھے شائر و عدیب اس کے غزریں بھی تھی نظمیں تھی افسانے سے وہ تمام لوگ چاہے وہ ہندوستان کے اوہ چاہے پاکستان کے آج اسٹیبلیش شائر ہاں وہ عدیب جو ہیں وہ انہی سے آئیں وہیں سے شروع کیا سلامت دن پر ویز شائر خود اپنا ترقیدگار ہوتا ہے آج جو وہ کہتا ہے اس کو پھر سوارتا رہتا ہے اور چونکہ ان کی شائری کلاسیکی روایت سے بھی جوڑی بھی ہے اور جدیدیت کی اککاز بھی ہے تو کیوں نہ ہم انہیں ایک ایسے شائر کی غزل سنائیں میرے خواہد سے اگر ہم انہیں جگر کی ہے غزل سنا لیتے ہیں سبھی انداز ہوسو پیارے ہیں ہم اگر سادگی کے مارے ہیں ہم اگر سادگی کے مارے ہیں سبھی انداز ہوسو پیارے ہیں سبھی انداز ہوسو پیارے ہیں موسیقی لالا او گل سے تجھ کو کیا نصبت نام کم مل سے استیارے رہے نام کم مل سے استیارے رہے ہم اگر سادگی کے مار رہے سبھی انداز ہوں سے پیار 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 رہے بار رہے اشک غم ہے کہ ماں مارے ہیں ہم اگر سادگی کے مارے ہیں ہم اگر سادگی کے مارے ہیں سب انداز ورسو یارے ہیں آواز اپنی جگہ لیکن جب تک کی اصل چیز اس پہ نہ ہو وہ تشبیح ہیں وہ استعارے اور وہ اشارے بلکہ میں کہتا ہوں کہ غزل تو یہ اشاروں کا فن ہے شاہد صاحب ایک بات آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سفر جو ہے روٹی تو سب کماتے ہیں نوکری کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ کی مزدوری ہمیشہ علم کی خدمت رہی آپ نے غالب انسٹیوٹ میں آئیوان غالب میں تیس سال سے زیادہ وقفہ بتیس سال کا عرصہ گزارا کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کتنی کتابیں آپ نے کمپائل کی کتنے سمینار آپ نے کرائے اور پھر ان سمینار میں ان سمیناروں میں جو پرچے پڑھے گئے ان کو کمپائل کیا اتنا پھیلا ہوا آپ کا ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاہد ماہولی کا نام آئے گا اگر صرف ہم دیکھیں گے ادارت جن کتابوں کی ہوئی ہے ترتیب جن کو دیا ہے سینگڑو نام آئیں گے آپ ہمیں بتائیے کہ غالب انسٹیوٹ میں رہ کے جو آپ کی نظر میں اہم کام ہو میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے وہ ایک پرچہ غالب نامہ نکالا برابر اب تک آپ کے بعد بھی ہوئے اور وہ غالب نامہ 32 سال سے لگاتار چلا ہے اور ابھی نیا شمارہ جو چھپا ہے جس کے ادارت میں ابھی مشامل ہوں نیا آیا ہے صدا جعفری نمبر تو ہم نے اس غالبیات پر اتنا بڑا کام پاکستان میں بھی اس پر پیش ڈی ہو جئے اور یہاں بھی کہ اتنا بڑا کام غالبیات پر نہیں ہو کہیں نہیں پچاسوں اکتیزار تو صرف سیمینار کی ہو گئی اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر غالب کے اہدہ غالب کے یا تاریخ کے جو موضوعات ہمیں ملے تاریخ کے مطن کو ہم نے اس کو دیکھا اور شاہبان اس کے علاوہ ہم شام غزل کا بھی پروگرام کرتے تھے جگجیس سن سے لے کر اور نئے تک لوگوں کو ہم نے غالب کی غزلوں کا مجھے میوزک سے سنایا ایک اہم کام اور ہے جو ہندوستان کے تمام بڑے عدیبوں شاعروں کو انعامات ہم نے دیا ہے اور ایک سو ستر وغیرہ کے عدیب شاعر ہر سال چھے اسات انعام ہم دیتے ہیں نصر کی شاعری پر ڈامے پر تنقید پر اور سب سے بڑا تو اس میں وہ تنقید و تحقیق تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جو پچھتر پچھتر ہزار کا انعام ہوتا ہے اور کافی مقبول ہے اور کام یہ ہے کہ ہم نے اردو پہانی کے سلسلے میں بھی کچھ کام کیا یعنی کہ اردو رہے گی تجھے سب رہے گا اردو نہ رہے گی وہ ظاہر ہیں اردو کی بقا اور اردو ترویج اور اردو ترقی کے لئے جو بھی بن پڑا اس بڑے آدھارے میں میں اگر یہ کہوں کہ چونکہ اب میں وہاں سے ہٹ گیا ہوں یہ میں کہہ شکتا ہوں کہ کم اور کم ہندوستان میں اور بلکہ پاکستان اور بھی اس ملک دیکھیں ان میں اتنا بڑا اردو کا جس کو شاندار آدھارا کہنا چاہیے وہ نہیں ہے سفر بھی آپ نے اپنے خود اشارہ کیا اردو کے دوسرے سکول جو ہیں اب جو ہم کہتے ہیں کہ اردو کی نئی بستیاں وغیرہ آپ نے کن ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اردو کا کام جو ہے یہ کیا ابھی میرا ایک مجمون آیا ہے اس میں ہماری زبان میں اردو کے ساتھ رہا ہوں امریکہ میں نیویار کو شکاگو وغیرہ بھی گیا ہوں کناڈا کے ساتھ رہا ہوں ٹورنٹو وغیرہ میں گیا ہوں اس کے علاوہ مارشش میں دو بار جا چکا ہوں پاکستان اور سعودی عربیہ ان تمام ملکوں کے سفر میں مجھے کافی طویل مقام اس پر کام کر رہا ہوں کیا تجربے ہوئے مگر جنرل اگرد کچھ کم عرفات میں سن لی ہے کہ ہم بیکار یہ باتیں کہتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے فراد ہے کیونکہ یہ جو حضرات وہاں ہیں یہ وہ ہیں جو یہاں سے گئے ہیں روڑی روٹی کے لئے اور ان کی سب پیسے اس سے تو آگئے مگر عدب اور زندگی اور مذہب ان سب سے وہ اپنے کو کٹا مشروع کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان سے شاہروں عدیبوں کو بنائیں اور ان سے کچھ سنیں ان سے کچھ سنائیں سیمینار کریں میں نے سیمینار میں مشاہرے میں اردو کانفرینسز میں ان تمام ملکوں کا میں نے سفر کیا مگر اس طرح نتیب پہنچا ہوں کہ یہ نوجوان نصر وہاں کوئی دیچے سوئے اس کا سیاسی سماجی پسمندر کیا تھا کیونکہ جدید توقیب و سندگی زمانے میں جو وہ تھا ماحول وہ ماحول پچاس کے ساتھ کے بعد نہیں رہ گیا تھا وہ بدل گیا تھا ماحول عدیبی سیاسی سماجی ماحول بدل گیا معاشرہ بدل رہا تھا معاشرہ بدل رہا تھا لوگ ترہا ہی محسوس کر رہے تھے وہ ملک کا کام کرنے کی جو صلاحیت ترقیب و نظر نے نعرہ دیا وہ قریب قریب ختم ہو گئی تھی اور اب صرف ان فرادیت اپنے اندر محسوس کر رہا تھا گھٹن سا گھٹن سا محسوس کرنے لگا تھا آدمی تو اس لئے یہ شاعری جو جدیدت ہے ایک کشم کی گھٹن تھی مگر وہ گھٹن کیوں رہے ساری زندگی اس پر اختلاف ہوا بعد میں ہوا اور اس کے بعد جو نوجوان آئے انہوں نے وہ گھٹن بھی تھی اور وہ نئی سوچ ہوئی تھی یہ پوری زندگی میں نئی طرح سے یونٹیزیشن ہو رہا تھا خاندان بکھر رہے تھے نیوکریر فیملیز ہو رہی تھی بازار بدل رہے تھے محولی صاحب آپ ہمیں اپنی پسند کی ایک پسند سنائے اور ایک نظم اگر مختصران کوئی چھوٹی نظم ہو تو وہ ضرور سنائے یا ضرور سنائے جن سے گراں تھی خوب یہ قشمت نہیں ملی بکنے کو ہم بھی آئے تھے قیمت نہیں ملی ہنگام روز و شب کے مشاغل تھے اور بھی ہنگام روز و شب کے مشاغل تھے اور بھی کچھ کاروبارِ زید سے فرصت نہیں ملی کچھ کاروبارِ زید سے فرصت نہیں ملی کچھ دور ہم بھی ساتھ چلے تھے کہ یوں ہوا کچھ دور ہم بھی ساتھ چلے تھے کہ یوں ہوا کچھ مسئلوں پہ ان سے طبیعت نہیں ملی کچھ دور ہم بھی ساتھ چلے تھے کہ یوں ہوا کچھ مسئلوں پہ ان سے طبیعت نہیں ملی ایک آنچ تھی کہ جس سے سلکتا رہا وجود شولہ سا جاگ اٹھے وہ شدت نہیں ملی شولہ سا جاگ اٹھے وہ بے ہشی تھی خوشک ہوا سبزے امید وہ بے ہشی تھی خوشک ہوا سبزے امید برسے جس صبح شام وہ چاہت نہیں ملی وہ بے ہشی تھی خوشک ہوا سبزے امید برسے جس صبح شام وہ چاہت نہیں ملی خواہش تھی جس تجوبی تھی دیوانگی نہ تھی خواہش تھی جس تجوبی تھی دیوانگی نہ تھی سہرا نوار بن کے بھی وحشت بہت اچھے بہت امید آخری شہر ہے کہ وہ روشنی تھی سائے بھی تحلیل ہو گئے سنیے گا کہ وہ روشنی تھی سائے بھی تحلیل ہو گئے آئینہ گھر میں اپنی بھی صورت نہیں ملی جن سے گرا تھی خون بھی کشمت نہیں ملی بکنے کو ہم بھی آئے تھے قیمت نہیں ملی بہت امدہ بہت امدہ ایک ساز کے ساتھ بھی آپ ان کی غزل سنوائیے ناظرین کو ہمارے ناظرین ملازہ کریں گے شاید محولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ سے بہت باتیں ہوئیں لیکن بہت سے سوال ایسے تھے جو یقیناً رہے گئے اور یقیناً کسی دوسرے موقع پر آپ سے ان سوالوں کے جواب بھی ہمیں ملیں گے آپ یہاں آئے آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین ابھی آپ شاید محولی صاحب سے ان کی آواز میں ان کی غزل سن رہے تھے لیکن ان کی غزل ہم آپ کو ساز کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت آواز میں سنوائیں گے اور پھر اپنے اگلے کاروان شعور کے کسی نئے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے لیکن تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 ایک منزر تھا جو دوبارہ دکھایا نہ گیا ایک قصہ تھا کسی طرح سنایا نہ گیا نخشو کچھ ایسا بنا تھا کے میتایا نہ گیا موسیقی شمائے جلائی لیکن تیری آدوں نے بہت شمائے جلائی لیکن نہ گیا سیسے میرے رات کا سایا نہ گیا سیسے میرے رات کا سایا نہ گیا ایک قصہ تھا کسی طرح سنایا نہ گیا نخشو کچھ ایسا بنا تھا کے میتایا نہ گیا موسیقی 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 موسیقی